ناظرین آپ کی توقعات اور خواہشات کے این مطابق آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا لادلہ نومی جی نومی جی لادلہ کہاں سے آ گیا لادلہ آج کل تو نمبر لی ہے آپ نے کون سے نمبر لی ہے سب کو گیارہ گیارہ سو سات سو لڑکوں کو دی ہیں انہوں نے لاہور میں گیارہ سو نمبر چار سو لڑکوں کو گجرہ والا میں دی ہیں پورے پورے گیارہ گیارہ سو نمبر اور میری دفعہ صرف پاس ہی کر دی ہے یار نومی اگر تمہارا اس بہتی گنگا میں بھی کام نہیں بنانا تو میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ اپنے بچے کو دکان ڈال دیں جنہیں صاحب جو نومی کو گاڑی سکول چھوڑنے جاتی تھی اس گاڑی کے ڈرائیور کے بچے کے گیارہ سو نمبر آئے ہیں اور یہ صرف پاس ہوا ہے سادہ پاس اور کیا خوشبو والا پاس ہوتا ہے سادہ پاس سے مراد کے جیسے پینتی سال پہلے ٹانگا پاس نہیں ہوتا تھا یہ سارے ملے ہوئے ہیں جنید انکل یہ دیکھیں نا سار بھی مزاگ بنا رہے ہیں ان کو چاہیے فائٹ کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس بچارے دوسرے نہیں اتنے لکھ سکے ان کو بھی جب دے ہی رہے ہیں جب بانٹنا ہی شروع کی ہے تو بانٹنے والی چیز تو برابر ہونی چاہیے آپ نے کبھی دیکھا کسی دیگ میں چاول بات رہے ہیں تو ایک کو عادی پلیٹ اور ایک کو پوری پلیٹ وہ تو جب خود بندہ لیتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ مجھے عادی پلیٹ دینا مجھے پوری پلیٹ دینا تو جب آپ بانٹ رہی ہیں تو پھر سب کو برابر دیں یہ بانٹنا کیا مطلب دیکھو امتحان تو ہوا تھا نا سیلیکٹیو سبجیکٹس کا پپر لیا تھا اور وہی پھر نمبر جو ہے وہ باقی سبجیکٹس کو بھی دے دیئے گئے تھے تو تم لے لیتے نا یہ دیکھیں یہ سادہ پاسور اپنے ابو سے زد لگا رکھی ہے کہ مجھے ہنگو میں جا کے پارٹی کرنی ہے دوستوں سے ٹھیک ہے پاس تو ہوں نا پاس ہونے کی پارٹی ہوتی ہے نہیں نومی آپ اپنے ابو کی فیسیں بھی زائع کر رہے اور اپنا ٹائم بھی زائع کر رہے ترقی کرے گا کرے گا بیڑی ترقی کرے گا اس کو کلاس میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں لڑوں کا سامپ کوئی دیکھے نہیں بول رہا اس بات پہ کہ جب آپ بانٹنا شروع ہوئے ہیں تو پھر سب کو برابر تقسیم کریں اب جو لڑکے وہ اس تقسیم میں گیارہ سو نمبر لے گئے ہیں وہ دوسرے لڑکوں کے لیے دردے سر بنے ہوئے ہیں کہ جی ان کے بچے نے گیارہ سو لے لی ہیں اس نے کون سب پلے سے لی ہیں اس کو بھی تو گورمنٹ نہیں دی ہیں تو فائدہ کیا ہوا اتنے اتنے نمبر لینے کا گورمنٹ کالجوں میں داخلہ تو ان کو ملنا نہیں جب پرائیویٹ کالج میں داخل ہون ہیں تو وہ تو ہم بھی ہوئی جائیں گے ہر وقت دوسروں پہ نظر ہے دوسروں کی نکامی پہ خوش ہوتا ہے اور آپ مجھے گھاڑی لینی ہے فلانے جگہ یہ ہو گیا میں نے آج وہاں جانا ہے میں نے یہ ہو گیا فلانے ایکٹر کی فلانے کے ساتھ یہ جھگڑا ہو گیا ہے اس کے ساتھ انڈرسین ہی گئے اوہ یار تم اپنی طرف توجہ دو بری بیڈ بری بیڈ چھی 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 تیر آپ ٹیچر ہیں آپ کوئی مدھوری کے ابو نہیں ہے چھی 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 بری بات تو کہتے ہیں چھی چھی وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے جنید انکل ایک اور بات ذرا دیکھیں کہ اب جب کوئی گفٹ دینے کی باری آتی ہے یا انعام دینے کی باری آتی ہے پرائیز تو ملنے چاہیے نا جو جس طرح بھی پاس ہوئے ہیں اس وقت پاپا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو گورمنٹ نے پاس کیا ہے آپ نے تو کہا تھا نا کہ پاس ہوگے تو تمہیں میں پرائیز دوں گا اور بہت بڑا پرائیز دوں گا بلکہ سر پرائیز دوں گا حکومت نے ترس کھا کے تم لوگوں کو پاس کیا ہے تم نے کوئی سکولرشپ نہیں لی ترس کھا کے نہیں پاس کیا حکومت کو بھی پتا ہے کہ پھر سٹورنٹس سڑکوں پہ آ جاتی ہیں میں نہیں سر میں ان کی اس پولیسی کے خلاف ہوں یہ دیکھیں یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے پھر مقابلہ تو ہوا ہی نہیں شباز شباز کرو گا تم میرا نام روشن کرو گا جی یا نومی یہ تمہارے ٹیچرز میں پہلے سام کا تماشا کرتے تھے جنہیت صاحب یہ ٹیچرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی سٹورنٹ جو ذرا تھوڑے سے نمبر زیادہ لے لے سب اسکرائد کے دکھتے ہو جاتی ہیں میں نے محنت کی شباز بیٹے ویل ڈن تم نے ہمارا نام روشن کر دی ہے تو جو سٹورنٹ جو ہے پاس ہوتے ہیں یا تھوڑے نمبر لیتے ہیں وہ بھی تو انہی کی وجہ سے لیتے ہیں اس کی بھی تو پھر ان کو شرمندگی ہونی چاہیے اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ اس کے والدین ہی نہیں اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو جو سٹورنٹ اچھے نمبر لیتا ہے اس کا کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں جو سٹورنٹ فیل ہوتے ہیں یا کم نمبر لیتے ہیں اس کا ساری وجہ اس کے والدین ہر دوسرے دن تو تم چھٹی کرتے ہو ٹیچر تمہیں گھر سے لینے گئے والدین کا ایک خصور ہے جو تمہیں بھیجتے نہیں سکول میں تو روزانہ بھیجتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے اس میں میرے کا خصور ہے میں اس کے پیچھے جاؤں یہ میں بتاتا ہوں چاچو وہ جو سکول کے پاس نانچینے کی ریڈی لگی ہے یہ سب دوست اپنے بیگ ادھر رکھتے ہیں اور پیچھے گراؤنڈ میں سارا دن کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں اور چٹنی ڈالنے والی ڈوئی کرکٹ بھی کوئی کم اہم چیز نہیں ہے ابھی ہو رہے ہیں نا ورڈ کپ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں نا پھر ادھر ہار جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ بچے کرکٹ میں ان ٹیسٹ نہیں لیتے شرم کرو یہ کیا جواز دے رہے ہیں وہ تعلیم چھوڑ کر تم نے کرکٹ کھیل لیے نہیں تو انکل کرکٹ جو ہے وہ بھی کچھ تعلیم سے کم چیز تو نہیں ہے جنہیں انکل انہوں نے پاس کیا کر دیا ہے عسان کرنا شروع کر دیا ہے ساری خومتیں بھی اور لوگوں نے میرے کزن پڑھتے ہیں انگلینڈ میں عبداللہ ابراہیم وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو سارے کلاس کو پاس کر دیتے ہیں ہمارے تو ایکزیم نہیں ہوتے یہیں بنا ہوا ہے ادھر ہر سمیسٹر کے بعد پتا چلتا ہے وہ آگے چلے گئے ہیں آگے چلے گئے ہیں ابراہیم بھی آگے چلا جاتا ہے عبداللہ بھی ہماری پیرنٹس جو ہیں یہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ فیل ہو گیا ہمارا بچہ فیل ہو گیا تمہارے ابو کو یہ کہنا پڑتا ہے نا جو یہاں پہ لائک طالبیل میں ان کے ابو کو تو نہیں کہنا پڑتا ہے اس کے ابو کو یہ ایک بات کہنی پڑتی ہے بتاؤ نہیں تو جن والدین کو کہنا پڑتا ہے ان کو بھی شرمندگی سے دور رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالیسی بنا دیں یہاں بھی کہ سٹوڈنٹس پاس ہوتے رہیں بس ضروری ہے ان کو فیل کر کے تو والدین کو بھی شرمندہ کرایا جائیں نو میں تو بھر اپنے والدین کی شرمندگی کہ اتنا ہی احساس ہے تو تھوڑی میند کر لو بھر ساری یہ اٹھے کاموں میں میند کرتا ہے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ساری باند کے اس نے بزمے عدب میں ایسا ڈانس کیا ہے یہ کونسا عدب ہے تم تو اس لیے جیلس ہو رہے ہو کہ سب نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا تھا تو وہ ٹیچرز ہی کہتی ہیں نا کہ ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں بھی اسہ لینا چاہیے پھر میں نے لیا اسہ اگر رکس میں تو اس میں کونسی بری بات ہے لینا چاہیے اسہ لیکن جو تم نے ڈانس کرتے ہوئے تین چار سٹوڈنٹ زخمی کی ہیں ان کا کیا بنے گا وہ کہ میں نے جانبوچ کے کیا ہے میں رکس کرتے ہوئے گر گیا تھا تو وہ سٹوڈنٹس کو لگ گئی اور گرہ بھی ایسے ہے جس طرح پکے فرشتے گاہن ہی تلکے ڈک دی کلیپ تو ہی تھی نا اتنی سارے سٹوڈنٹس نے تالیاں بجائی تھی جنہیں صاحب اس پالیسی کی وجہ سے میرے دل میں بھی امید کی کرن جا گی تھی کہ شاید میرے بیٹے کا نام بھی اخبار میں آ جائے اخبار میں نام کوئی روتے رہتے ہیں اخبار میں نام آنا کونسی بڑی بات ہے ونٹی سخنا کے بیٹے نے ڈکیتی کی تھی اس کی تو تصویر بھی ساتھ آ گئی تھی اخبار شرم کرو یار تمہارے ابو اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام کسی اچھے مقصد اچھے کام کے لیے اخبار کیشہ سرخیوں کا موضوع بنتا اگر ایک خواہش نہیں پوری ہو رہی تو اس کے پیچھے ہی تو نینہ پڑ جانا جائے ایک بھی تو نہیں ہو رہی پوری اپنی خواہشات کی وجہ سے بچوں کو ظلیل کرتے ہیں کونسی خواہش انہوں نے تم سے کہا دی تھی کہ نوبل پرائز لے کیا ہو پاس ہونے کی خواہش ہی کی تھی نا اچھے نمبر لینے کی خواہش ظاہر کی تھی نا ہر خواہش مجھ پہ ہی ڈال دیتے ہیں میری بڑی خواہش تھی کہ انجینئر بن جائے خواہش مدہ خود پوری کرتا ہے یا دوسروں سے نکالتا ہے یہ ہر والدین کی خواہش ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ ہماری اولاد کر کے دکھائے یہ تو ہے اگر آپ نہیں کر چکے تو اولاد کوئی پتھر کی تو نہیں بنی ہوتی یا لوہے کی تو نہیں بنی ہوتی آپ نہیں کر چکے تو اولاد سے بھی نہیں ہو رہا شیخ صاحب احزم آپ کیجئے کہ کس قسم کی آپ نے اس کی تربیت کی آپ کے گھر کا سارا نظام میں الٹا ہوا ہے ہر چیز ہی الٹی ہے جی باقی گھروں میں تو اببو کے کپڑے چھوٹے کر کے بچے پہنتے نا یا نومی کے کپڑے چھوٹے کر کے اس کے اببو پہنتے اس وقت بڑا پیار کر رہے تھے نومی اپنی ریڈ شرٹ مجھے دینی ہے تمہیں نومی یہ وہ جو تمہاری بلو ٹراؤزر ہے نا وہ مجھے آج ہے کی پوری پس لمبائی زیادہ ہے